بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نقاط بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کلی عنوان امام مہدی علیہ علیہ فتحیت و سنا کے بارے میں ہے اس کے شرح میں اس کی وضاحت میں جو نقاط بیان کریں گے آیت اللہ محسن خرازی وہ یہ ہیں نمبر ایک کوئی بھی زمانہ امام کے بغیر خالی نہیں رہ سکتا نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہر امام نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے اور تصریح کی ہے نمبر تین زیدیہ کے عقائد کا بطلان علمہ حلی کی نظر میں یعنی علمہ حلی نے عدلہ پیش کی ہیں کہ کس بنا پر زیدیہ کا عقیدہ باطل ہے نمبر چار نکتہ ہے امام فقط بارہ ہیں ان کے علاوہ کا عقیدہ باطل ہے جو تیرہ کا یا ان سے کم تر کا عقیدہ رکھتا ہے تمام کے عقائد یہ باطل ہیں نمبر پانچ اور آخری نکتہ اس ناشری کے علاوہ کچھ اور فرقوں کے نام اور عقائد یہاں بیان کیے جائیں گے عبارت مصنف کے بعد مطن مصنف کے بعد شرح آئی ہے کہ شارع فرماتے ہیں بحث گفتگو واقع ہوگی چند مقامات میں احدہ ان مقامات میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ ان مقتضا ما مر کہ بے تحقیق اس چیز کا تقاضہ جو گزر گئی وہ گزر یہ گئی ہے کہ من عدلت لزوم الامامت والعصمت کہ عدلت وجوب امامت اور عدلت وجوب عصمت امام کی بنا پر ہوا عدلت مخلوب کل عشر ہوا انہ کی خبر ہے ان عدلت کی بنا پر تقاضہ یہ ہے ان باتوں کا کہ کوئی بھی زمانہ خالی نہیں ہے کل عشر و زمان ان وجود الامام المعصوم امام معصوم کے وجود سے خالی نہیں ہے نہیں رہا ہے نہیں رہے گا چاہے وہ امام تلوار کے ذریعے سے قیام کرے دشمن کے خلاف تاغوت کے خلاف ام لم یکم یا قیام نہ کرے پھر بھی ایسے امام کا اس بقائے کائنات کے لیے ہونا ضروری ہے زہر ام لم یذر چاہے وہ ظاہری ہو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں یا غائب ہو ظہور نہ رکھتا ہو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ شیعہ سناسری قائل ہے عقیدہ ہے ہمارا کہ امام ہے جو کہ معصوم ہے زندہ ہے ہر زمانے میں یہ اس عقیدہ ثابت کے ذریعے سے یعنی یہ عقیدہ ثابت ہے جس میں کسی بھی شیعہ کو اختلاف نہیں ہے کسی بھی شیعہ سناسری نے اس میں اختلاف نہیں کیا یہیں سے اب طلاب اکرام عزیز یہاں سے شیعہ کے اندر جو عقائدی فرقے بنیں کچھ ویسے کلی حوالے سے تمام فرق کے اندر فرقے دو طرح کے ہیں کلی حوالے سے ویسے تو اور بھی تقسیمات ہیں ایک فقہی معیارات کی بنا پر فرقے بنیں مکتب و مشرب بنیں اور دوسرے عقائدی بنا پر زیادہ تر عقائدی بنا پر تشیعہ کے اندر بھی عقائدی بنا پر شیعہ ایک کلی فرقہ ہے اس کے اندر زیلی فرقے بہت زیادہ ہیں ان میں سے یہاں پر کچھ فرقوں کو بیان کیا جائے گا اور اس اصل مسلم کے ذریعے سے جو بیان ہو گئی اس کے ذریعے سے ان کے عقائد کو باطل شمار کیا جائے گا اس لئے فرما اس عمر ثابت کے ذریعے سے کہ امام کا ہونا ضروری ہے معصوم امام ہو ہر زمانے میں ان مذاہب کا باطل ہونا ظاہر ہو جاتا ہے جن کے علماء نے ترک کیا ہے اس بنیادی اصل کو بنیادی اصل یہ ہے کہ وجود امام معصوم فی کل زمان وہ فرقوں کے نام یہ ہیں اب مذاہب سے مراد وہ فرقے ہیں القیزیدیت زیدیہ اہل تشیعہ کا ایک فرقہ ہے جس میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کی امامت تک اس نعاشری اہل تشیعہ سے اتفاق پایا جاتا ہے یہ فرقہ امام زیر العبدین کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی بجائے ان کے بھائی زید بن زین العبدین کے امامت کے قائل ہیں اللذین آلو جو کہتے ہیں کہ ان کے عقیدہ یہ ہے تاریخ بتا دی اور عقیدہ ہے یہ ان کے ہاں شرائط ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عقیدہ رکھتے ہیں ہر اس شخص کی امامت کا نمبر ایک فاطمی ہو یعنی فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے ہو نسل سے ہو عالم ہو زاہد ہو اور خروج کرے تلوار کے ذریعے سے اس کے ساتھ ساتھ دعوے امامت بھی رکھتا ہو کہ میں امام ہوں یہ کتاب فیرق الشیعہ سفر نمبر اٹھتر میں موجود ہے یہ عقیدہ ہے ان کا فَإِنَّهُمْ أَحْمَلُ الْعِسْمَتَ بِمَا اِعْتَقَدُوْهَا وَزَهَبُوا إِلَيْهِ یہ لوگ یعنی زیدیہ نے چھوڑ دیا ہے اسمت کو یعنی بیان نہیں کیا امام کے لئے اسمت کا ہونا یعنی امامت کے لئے اسمت کا ہونا ترک اس چیز کے لئے جس کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں اور جس کی جانب گئے ہیں یعنی اپنے عقیدے کے مطابق کوئی اسمت کے قائل نہیں ہے امام کے لئے حَازَ مُزَافًا اب تو اللہ بھی کہنی یہاں تک زیدیہ کا پتا چلا زیدیہ کے عقائد کا پتا چلا بحث امامت میں اس کے علاوہ یہ ہے اِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْآئِمَةَ الَّذِينَ لَمْ يَشْحَرُوا صَيْفَهُمْ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض آئمنیں جنہوں نے یعنی قیام نہیں کیا تلوار کے ساتھ کا علی بن حسین محمد زین العبدین والامام الباقر علیہ السلام محمد باقر علیہ السلام والامام الصادق علیہ السلام محمد صادق علیہ السلام سے لے کر الالامام الثانی اشارہ بارویں امام تک ممن یہ وہ امام نص نبی والا ایمت الول اور ان سے ماقع الاماموں نے پہلو اماموں نے ان کے امامت کے وقت تصریح کیے تصریح سے مراد ان کا نام لے کر بتا ہے کہ یہ امام ہوں گے تو فَإِشْتَرَاطُ الْقِيَامِ بِسْسَيْفِهِ یہ جو زیدیہ نے شرط لگائی کہ امام کے لئے شرط ہے کہ تلوار کے ذریعے سے قیام کرے یہ شرط اشتراط و شئین فِقِبَا لِنَسِّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم علیہ امامتهم اس نص نبی کے بارے کے مقابلے میں ہے اس کے زید میں ہے جو نبی اکرم نے تصریح فرمائی ہے ان کی امامات کے بارے میں کہ امام سجاد علیہ السلام سے لے کر امام زین العابدین علیہ السلام تک تار امام ہیں امام زین العابدین سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک امام ہیں نبی نے کہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قیام بسیف لازمی ہے در حال انہوں نے قیام بے سیف نہیں فرمایا جب قیام ان کی تعریف کے مطابق یہ سارے امام امام ہیں ہی نہیں عقیدے کے مطابق دوسری جانب سے تصریح کی گئی ہے کہ یہ آئیمہ ہیں جس میں کسی قسم شک نہیں تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے جب یہ ہے تو یہ اجتہاد ہو جائے گا مقابل نس نبی اور اصول میں قائدہ ہے کہ جو نس کے مقابلے میں اجتہاد ہو وہ باطل ہے اجتہاد وہ قابل قبول ہے جو نس کو کشف کرتا ہو جو نس کی نمائندگی کرتا ہو کہ آپ نہیں دیکھتے یعنی ایک رد یہ ہو گیا دوسرا یہ بھی رد ہے کہ آپ نے کیا نہیں دیکھا اہل تشعر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے فی الحسن والحسن علیہ السلام کے بارے میں حسن کریمہ نے علیہ السلام کے بارے میں کامہ اور قادہ یہ دو میرے بیٹے دو میرے بچے امام ہیں بے قیام کریں یا بیٹھے ہوں دونوں صورتوں میں امام ہیں ان کی امام ولو کانال اب اب یہ رد ہے ولو کانال قیامہ بسائف شرطن اگر تلوار کے ذریعے سے قیام کرنا شرط امامت ہوتا جس طرح کے زیدیہ قائل ہیں لما صدر الظالک عنہ نبی صلی اللہ علیہ السلام تو یہ حدیث حسن کریمہ نے علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم سے ہرگز نہ آتی اگر نبی اکرم کی نگاہ ہمیں بھی خدا کی نگاہ ہمیں بھی امامت کے لئے قیام بسائف شرط ہوتا تو یہ حسن کریمہ نے علیہ السلام کے بارے میں قطعن سادر نہ ہوتی اس سے مر سادر ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام بسائف شرط نہیں ہے لہٰذا یہ مقابل نصہ ان کا عقیدہ اجتہان مقابل نصہ ہے اور یہ باطل ہے اس کے بعد قال الاللامت الحلیو قدس سرہو علم حلی فرماتے ہیں قلام زیدیت باطل من وجوہن زیدیہ فرقے کا عقیدہ باطل ہے عقیدہ تلاہیم گوھر فرمائیے گا عقیدہ جو بیان ہو گیا قیام بسائف اور اسمت کے قائل نہیں ہے کچھ وجوہات کی بنا پر الاول پہلی وجہ کی بنا پر جو بطلان وجہ بطلان ہے ان کا عقیدہ ہے کہ عصمت نہیں ہے امام کے لئے وہم یشارکون کل من خالف الامام یتفی حاد المقالتے وہ یہ لوگ مشرق قرار دیتے ہیں اس شخص کو جو امامیہ کے مخالف ہے اس غفتبو میں یہاں دیکھا ہے انقالا کہتا ہے کہ اللہ محلی فرماتے ہیں کہ قیام بسائف شرط نہیں ہے امامت کے لئے چونکہ نبی اکرم کی حدیث ہے حسن کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ میرے دو بچے امام ہیں کہ قیام کریں یا قیام نہ کریں اگر قیام بسائف شرط ہوتا جیسا کہ زیدیہ کے عقیدے کے مطابق شرط ہے لماسہ نفیہ انہما تو ان کی نفی صحیح نہ ہوتی انہما حسن کریم علیہ السلام قرار علم العدالت جیسا کہ علم و عدالت ہیں کشف الفوائد کتاب میں یہ بات موجود ہے سفن بر تین سو سفن بر تراسی پہ وَمِمَّا زُكِرَا يَزْهَرُوْ اَيْزَنُ اور ان باتوں سے جو ذکر کی گئے نہیں ظاہر ہوتا ہے فتحیت فتحیت فرقے کا نظریہ بھی باطل ہوتا ہے اللہذین فتحیت کیا ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں بے امامت عبداللہ ابن جعفر امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں عبداللہ ان کی امامت کا یعنی یہ وہ فرقہ ہے جس نے امام میں جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ نہیں رکھا بلکہ عبداللہ کی امامت کے قائل ہوئے ہیں وہاں قزہ اسی طریقے سے بطلان و مذہبل امام اسماعیلیت اسماعیلیہ کا نظریہ بھی باطل ہو جاتا ہے اسماعیلیہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بیٹے کے نام سے فرقہ بنا اللہ دین یہ وہ فرقہ ہے یہ دونوں بھائی ہیں عبداللہ بن جعفر اور اسماعیل بن جعفر ماننہم لیسا بے معصومین ترہاں کہ یہ دونوں معصوم نہیں ہیں و لیسا بے ایک تو معصومی نہیں ہیں اور ہم ثابت کر کے آئے ہیں تو آئے ہیں کہ معصوم کے بغیر امام ہو ہی نہیں سکتا و لیسا بداخلین لیسا بداخلین اور یہ دونوں یعنی عبداللہ بن جعفر اسماعیل بن جعفر داخل نہیں اس نص میں داخل نہیں جنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور آئے ہیں معصبق نے بیان کیا ان کے امامت کے بارے میں کہ امام بارہ ہیں اور ان کے نام یہ ہیں جیسا کہ گزر سے درس میں بیان ہوا نام بھی جب بتائے گئے اور اوصاب بھی بتائی گئے ہیں تصریح کے ساتھ نص کے ساتھ اس نص میں یہ دونوں شامل نہیں ہیں جب دونوں یہ شامل نہیں ہیں تو یہ امام کیسے ہو سکتے ہیں ایک یہ سانیہا دوسری وجہ وجہ بتلان ان مقتدل اخبار المتواطرت ان الائمتهم الاسنا اشر الاقل والاکثر روایات متواطرہ کا تقاضی مفہوم یہ ہے کہ آئمہ بارہ ہیں نہ کم نہ زیاد و لازم ذالک ایزن اس کا اخبار متواطرہ کا لازمہ نیز یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا عقیدہ بھی باطل شمار ہوتا ہے جو بارہ سے زائد کے عقیدے کی جانب گئے ہیں کہ زیدیت ہے زیدیہ یہ کس طریقے طلاق وہ کہتے ہیں ہر وہ فاطمی شخص فاطمی نسل جو قیام بے سیف کرے پھر اس کلی قائدے میں جتنے بھی ہو بارہ ہوں یا ان کا عقیدہ بھی باطل شمار ہو جاتا ہے اس نسوس متواطرہ کے ذریعے سے جو بارہ سے کم کی عقیدہ کی جانب جائیں جیسا کہ کسانیتیں 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 بھی ایک تشیعیو کا فرقہ ہے امام علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں اس کے بعد محمد بن حنیفے کی امامت کے قائل ہیں بس یہی پر ہو گیا یعنی اس نعاشر کی نصوص متواطرہ کے خلاف انہوں نے عمل کیا وقالو اور یہ کسانیں کہتے ہیں انہو یہی محمد حنیفیہ الامام المنتظر امام مہدی علیہ السلام ہے جس کا انصار کہا ہے آنے لے مہدی اللہ دی یملو عرض عدلا جو آکے زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا وہوہ الیل آنے اور یہ مہدی جو محمد حنیفیہ ہے ابھی تک مستطرم فی جبل رضی و قرب المدینتے جبل رضی و میں غائب ہیں پوشیدہ ہیں جو کہ مدینہ کے قریب ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب کشف الفضاوائیت صفحہ نمبر 82 یعنی اس کے علاوہ جو ان کے عقیدے کے بطلان پر دریل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ترک کر دیا ہے شرط اسمت کو اور مو مولیہ ان روایات سریعہ سے جو خصوصی طور پہ آئیں نبی اکرم سے اور گزشتہ آئیمہ سے ان مقصود آئیمہ کے بارے میں جو بعد میں آنے والے ہیں یعنی وہ بھی نام کے ساتھ آو صاحب کے ساتھ یعنی اسمت کے بغیر جیسا کہ ہم باب اسمت میں اسمت امام صاحب کے بغیرے میں اسمت کے بغیرے میں اسمت کے بغیرے میں امامت ہوئی ہی نہیں سکتی امام کوئی بن ہی نہیں سکتا ترجیب مرجع لازم آئے گا اسی طرح وہ روایت متواترہ جو بارہ کے عدد کو بیان کر رہے ہیں نام کے ساتھ ان سے انہوں نے روگردان کر لی ہے یہ ناوسیہ بھی ایک فرقہ ہے ان باتوں سے جو ذکر بھی نہیں ظاہر ہوتا ہے ناوسیہ کا فرقے کا باطل ہونا جنہوں نے توقف کر لے آگے نہیں بڑھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت سے بلکہ انہیں تک رہے و بطلان و مذہب الواقفیت واقفیہ بھی ایک فرقہ ہے ان کے مذہب اور فرقے کا بھی بطلان ہونا واضح ہو جائے اللہزین واقفیہ وہ ہیں جنہوں نے توقف کر لیا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی امامت پر امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانا انہوں نے واقیت قرآن و حدیث کے مطابق ہر شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے چونکہ یہ گدشتہ جن کے نام لیے گئے فرقے وہ بھی شیعہ ہیں اسنا اشری فرقے کا نظریہ ہے اللہزین وہ اسنا اشری قالو جو عقیدہ رکھتے ہیں بھی امامت اسنا اشری بارہ اماموں کا عقیدہ رکھتے ہیں جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصریح کیے بارہ کے بارے میں اور پہلے اماموں نے بھی یعنی ابتدائی اماموں نے بھی تصریح کیے بارہ اماموں کے بارے میں تو اللہ بکرام و عزیز آج کا درس اختیام کو پہنچا اگر ہم خلاصے کے طور پر سوال دینا چاہتے ہیں سوال یہ بن سکتے ہیں کہ سوال نمبر ایک کہ امام کے بارے میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہم شیعوں کا عقیدہ کیا ہے نمبر دو سوال زیدیہ کا عقیدہ کیا ہے اور ان کے عقیدے کے بطلان پر دلیل کیا ہے نمبر تین امامت کے بارے میں فتحیہ اسمائلیہ ناوسیہ فرقہ کس عقیدہ کون سا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے عقیدے کے بطلان پر کون سی دلیل لائی گئی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ